اسلام علیکم میں ہوں رسولان خٹک اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو پی کے ٹیسٹ لوب یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان نیوی سیویلین ایل ڈی سی کا کیا کیریئر ہوتا ہے کیا سیرلے پیکج دیا جاتا ہے اس کی ورکنگ ڈیوٹری ٹائمنگ کتنی ہوتی ہے اس کا ٹریننگ کتن دیا جاتا ہے اور یہ کہ وہ ڈیوٹی کہاں پر کرتا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اگر آپ نے پاکستان نیوی سیویلین میں ایل ڈی سی میں اپلائی کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اس میں بہت سارا انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے تو فرینڈ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایل ڈی سی کا سیلری پیکج کیا ہوتا ہے اس کا سکیل کیا ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایل ڈی سی کا پیسکل نائن ہوتا ہے اور اس کو سٹارٹنگ سیلری اٹارہ ہزار سے پچیس ہزار تک دی جاتی ہے سو دوستو اس میں الانسز بھی ہوتے ہیں اس میں آپ فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ نیوی کے ادارے کے اندر ہی رہتے ہیں تو آپ سے آپ کو کم سیلری دی جاتی ہے لیکن اگر آپ اپنا خرچہ اٹھاتے ہیں آپ سنٹر کی قریب آپ کا گھر ہیں اور آپ روزانہ اپنے گھر آتے جاتے ہیں تو آپ کو تنخواہ زیادہ ملتی ہیں اس کے آپ کو آلاؤنسز ملتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو سو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ ورکنگ ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر بہت ہی اچھی ٹائمنگ ہوتی ہے کم از کم آپ چھے سے آٹھ گھنٹے کرتے ہیں ہوتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی آپ کو پتے کسی سیلیکشن ہوتی ہے تو زیادہ کام ہوتا ہے جب زیادہ کام ہوتا ہے تو ظاہر سے باتیں آپ کی ورکنگ اور ڈیوٹی ٹائمنگ آپ کی بڑھتی ہیں سو دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے جب آپ کی جاننگ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تین ہفتے کا کورس آپ نے این اے ٹی بی سی کرنا ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کورس ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ہر حال میں پاس کرنا ہوتا ہے دوستو اس کورس میں کیا ہوتا ہے اس کورس میں بسیکلی آپ کو ایمیس آفسس سکھایا جاتا ہے ایمیس آفسس میں آپ کا ایمیس ورڈ آ جاتا ہے ایمیس ایکسل ہو جاتا ہے اور پاور پرنٹ آپ کو سکھائی جاتی ہے اور ساتھ اساتھ میں آپ کو اردو انپیج 2009 minute ڈالر ہو یا کوئی اور ورزن ہو آپ کو سکھائی جاتی ہے اب دوستو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ انہیں ٹی بی کیا ہیں تو یہ نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اس کا فل فارم ہے اور یہ اسلام آباد میں یہ ادارہ ہیں یہاں سے پورے ملک میں جتنی بھی آئی ٹی کے کورسز ہوتے ہیں آئی ٹی ہیں اس کو سنبھالتی ہیں تو یہاں سے آپ نے ایک سال کے اندر تین افتی کا یہ کورس مکمل کرنا اور پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈیوٹی پلیس کیا ہوتی ہے کہاں پر یہ لوگ ڈیوٹی اپنا دیتے ہیں سو دوستو کوئی اسی بھی جگہ ہو نیوی کی کوئی سب کوئی آسپٹل ہو نیوی کی کوئی سیلیکشن سنٹر ہو کوئی ٹریننگ سنٹر ہو یا ہٹکوارٹر ہو یہاں پر آپ اپنے ڈیوٹی دیتے ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کام کس طرح ہوتا ہے LDC کا کام کیا ہوتا ہے کس طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں دوستو ایڈی سی کا کام کمپیوٹر کیسے ریلیٹڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی ڈیوٹی کسی ہسپتال میں لگتی ہے تو آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے آفیس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور جو بھی کوئی اس ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں یا اس سے ریپورٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے لیں گے وہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ بہت ٹچ رہتا ہے یا کسی ہسپتال میں آپ کو ریسیپشن پر بٹھائے دیا جاتا ہے یا کسی ریپورٹ والی جگہ پر بٹھائے جاتا ہے اب جیسے کہ ہم جاتے ہیں ہسپتال میں تو وہاں پر ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ریپورٹ کسی دوسری جگہ سے لیتے ہیں تو اس طرح وہ جو کمپیوٹر پر بیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈی سی کا کام کرتے ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کیا ڈی سی کو وردی دی جاتی ہے سو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایل ڈی سی کو کوئی وردی نہیں دی جاتی ایل ڈی سی عام کپڑوں میں اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اپنی ڈیوٹی عام سادہ کپڑوں میں سر انجام دیتے ہیں اگر آپ کو کمیس چلوار پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ پینڈ شٹ پہنتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنی ڈیوٹی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پینڈز اب بات کر لیتے ہیں کیا ہم اپنی مرضی سے جگہ تبدیل کر سکتے ہیں سو دوستو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر جس سنٹر میں ہم اپنے ڈیوٹی دے رہے ہیں کیا ہم تبدیل کر کے کسی اور جگہ جا سکتے ہیں سو پینڈز اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہم بالکل کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے ڈیوٹی دینے کے بعد ہم درخواست دے کر اپنی مرضی کی جگہ پر جا سکتے ہیں مثال کے طور پر فرینڈ میں کراچی میں رہتا ہوں میری کراچی میں ڈیوٹی ہے میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں تو کچھ ٹائم میں یہاں پر اپنی ڈیوٹی کر لوں گا اس کے بعد میں درخواست دے جوں گا اسلام آباد جانے کے لیے تو جب وہ درخواست قبول ہو جائے گی تو میں اسلام آباد شیفٹ ہو جاؤں گا اور میری ڈیوٹی اسلام آباد میں ہوگی اس کے بعد اگلا ہے کہ پروموشن کب ہوتی ہیں سو فرینڈ ایدھر بہت ہی سمپل رول ہوتا ہے اگر آپ میٹرک بیس پر ایڈی سی میں جاتے ہیں تو آپ کو تین یا چار سال کے بعد پروموشن ملتی ہیں جو ایک نارمل روٹین کے مطابق ہوتی ہیں لیکن اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں اور انٹر کر لیتے ہیں تو انٹر کے بعد آپ کو جلدی پروموشن ملتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ نے انٹر کر لیا ایڈی سی پہلے آپ ایڈی سی تھی تو آپ کو یو ڈی سی کر لیتے ہیں یو ڈی سی کے بعد آپ نے گریجویشن کر لی تو آپ کو پھر ہیٹ کلر کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کی پروموشن ہوتی رہتی ہیں سو دوستو سب سے پہلے یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں گھر ملتا ہے تو دوستو ہمیں گھر بلکل ملتا ہے اس کے لئے شادی شودہ ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم غیر شادی شودہ ہیں تو ہمیں گھر نہیں ملتا لیکن اگر ہم شادی شودہ ہیں تو ہمیں گھر ضرور ملتا ہے لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے اس کی شرط یہ ہے کہ جس جگہ ہم جاپ کر رہے ہوتے ہیں جس جگہ ہمارے ڈیوٹی ہوتی ہیں وہاں اگر پہلے سی کوئی سیویلین بندہ بندے کو گھر ملا ہو وہ اگر ریٹارڈ ہو جاتا ہے تو اسے گھر لیا جاتا ہے واپس تو وہ گھر آپ کو ملتا ہے اس گھر میں پھر آپ شیفٹ ہو جاتے ہو اب بات کر لیتے ہیں کیا نیوی سیویلین کرنگ آرمی کلرک کے برابر ہوتا ہے تو دوستو اس کا جواب ہی نہیں نیوی سیویلین کرنگ آرمی کلرک سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن باقی نیچے کے جتنی بھی فورسز ہیں اس سے بڑا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ دوستو ریٹارمنٹ کب ہوتی ہے ہم کتنے سال تک کتنے عمر تک یہ ایل ڈی سی کی ڈیوٹی ایل ڈی سی کی نوکری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی ریٹارمنٹ کے ریکویسٹ دے سکتے ہیں سو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلی کسی اچھے ٹوپیک ساتھ تب تک کہ آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا تینکس فار واشنگ موسیقی